اسلام علیکم دوستو ایک اور نئے فریش ولوگ میں آپ سب کا ویلکم ہے ایک اور نئی ویڈیو آج کے دن کے ساتھ شروع کرتے ہیں ویڈیو کافی عرصے بعد یہ ویڈیو میں جو ہوں پپلش کرنے جا رہا ہوں گا اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر تو میرا آج بیسی دل کیا میں بیٹھا ہوا تھا گھر میں تو فارغ تھا کیونکہ آج کل چھوٹیاں چل رہی ہیں یونورسٹی کی تو اس لئے میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا کچھ کام کروا ہاتے ہیں گاڑی کا تو نہیں نہیں پیسے بھی آیا تھے پاکٹ میں نہیں ملی تھی تو اس وجہ سے میں نے کہا کام کا وغیرہ کروا ہاتے ہیں کچھ تو یہ کہ گاڑی کے لوگ وغیرہ بھی بن جائے گی تو ابھی میں جا رہا تھا ویسے تو میں نے کہا کیوں نہ ایک ولوگ وغیرہ بنایا جائے اور ماما بولتی تھی کہ یار ولوگ کیوں نہیں بناتے آج کل تو میرا دل کیا آج میں نے کہا چلو آج ولوگ بناتے ہیں تو ابھی میں جا رہا ہوں صدر اور صدر جا کے میں نے کام کیا کروانا ہے کہ یہ اس کی سنروف والی گاڑی ہے تو اس میں جو ہے وہ روف اس کی آتی ہے سیم کلر کی جو باڈی کلر ہے سلور کلر کی گاڑی ہے یہ تو جو اس کی میں روف کروانے جا رہا ہوں بلیک کلر نا اس کی ریپ کرواؤں گا انشاءاللہ تو وہ کیوں تاکہ اس سے جو ہے ایک زبردستی لوک نکل آتی ہے گاڑی کی اور پیاری شیپ کی بن جاتی ہے نا ٹھیک ہے تو ایک وہ کروانے ہیں دوسرا اگر ہو سکا تو سائیڈ میررز میں جو وہ بھی اس کے بلیک میں ریپ کرواؤں گا ٹھیک ہے بلیک کلر کیا اندر وہ بھی اچھے لگتے ہیں اور اگر میں سائیڈ میررز کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ اگر میں ڈائریکٹ کروا سکا انشاءاللہ ان کو بھی میں ڈائریکٹ کرواؤں گا اور تیسرا کام یہ ہے کہ اس کے ائر پریس نہیں ہوتے جو لگتے ہیں سائیڈ میررز کے ساتھ جو کے اکثر ہوتے ہیں آپ کو دکھاؤں گا میں جب ادھر جاؤں گا اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو جو ادھر جاؤں گا جب لگواؤں گا تو انشاءاللہ اگر پلین میں رہا تو ٹھیک ہے جو پاکٹ میں نے ملی ہے ساری نہیں لگانی میں نے گاڑی کے اوپر کچھ پیسے لگانے ہیں ٹھیک ہے جو جو چیزیں اچھی لگیں مجھے جو گاڑی کے لوگ کے اندر اضافہ کریں گے وہ انشاءاللہ لگوائیں گے دوسرا بیک لائٹ کے جو انڈیگیٹر اور ریورس لائٹ والی لائٹ اس کو بلیک میں ریپ کروانا ہے ٹھیک ہے فیلال یہ کرتے ہیں فیلال صدر میں چلتے ہیں میں ابھی ہوں رینج روڈ اور گاڑی گندی بھی کافی ہوئی بھی گاڑی واش بھی کروائیں گے انشاءاللہ جب سے یہ سارا کام کروائیں گے تو بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے 4.44 کا ٹھیک ہے اور بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں اس سے پہلے کہ اندھیرہ ہو جائے کیونکہ اندھیرے میں وہ ریپ نہیں ہو سکے گا تو بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں صدر اور آپ لوگوں کو میں ملتا ہوں صدر چل کے تو انشاءاللہ پھر ویڈیو میں بنے رہا ہے ویڈیو پسند آ دیئے کافی عرصے بعد تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گو اور اگر آپ لوگ ایسی مطلب اس کے اوپر لائک وغیرہ زیادہ کرتے ہیں اور امپریشن زیادہ اچھا آتا ہے تو انشاءاللہ پھر ہم کنٹنیو کریں گے کافی چارے گاڑی میں چینجز کی ہیں میں نے جو کی جن کی ویڈیوز نہیں بنائی آہستہ آہستہ کر کے میں دکھاؤں گا اگر آپ لوگوں نے اچھا وہ کیا تو کیا کہتے ہیں اسے دیکھتے ہیں انشاءاللہ بناوں گا انشاءاللہ ویڈیوز اب میرا دل کر رہا ہے انشاءاللہ چلتے ہیں میں نے کس دیری کیسے پہلے کے رات ہو جائے تاکہ کام ہو جائے ہمارا دن دن کے اندر کیونکہ یہ ریپ جو ہے یہ رات کو نہیں ہو سکتا تو چلتے ہیں ویڈیو میں میں نے رہے پسند آ دیا تو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں پر آئیکن ضرور تو بھائی ہے گا تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں تو اس کی نوڈیفیکیشن سب سے پہلے آپ سم کو ملے ہوا انکل جی اٹ جائے ہیں تو چلیے تھی چلتے ہیں دیکھیں آپ لوگ سو جی ابھی ٹائم ہو رہا ہے چھ بجے کا اور میں وہی صدر پہنچ گیا تھا تقریباً پانچ بجے کے قریب پہنچ گیا تھا صدر تو تب سے میں گاڑی کے لیے وہی کام ڈھونڈ رہا ہوں چھتر اپ کافی مہنگی ہو رہی ہے میں پہلے آ کے ریٹ لے کے گیا تھا پتہ نہیں اس نے میٹ پیپر کا دیا تھا یا گلاوس پیپر کا ریٹ مجھے بتایا تھا بڑوس نے دو ہزار روپے مجھے بتایا تھا تو میں مائنڈ میں دو ہزار روپے لے کیا آیا تھا بٹ ابھی آ کے میں نے ریٹ لیا ہے تو وہ چار ہزار اور چھ ہزار روپے بول رہے ہیں مطلب اچھے پیپر کا چھ ہزار روپے اور سادے پیپر کا جو ہے وہ چار ہزار روپے بول رہے ہیں تو میں نے ان سے پیپر نہیں لگایا کافی ساری شاپ سے میں پوچھ رہا ہوں بٹ جو ہے وہی چار ہزار میکسیمم چار ہزار یا منیمم سے منیمم پہنتی سو روپے بول رہے ہیں سارے تو میں نے اس کے بلائنڈز لے لیا جو یہ اس میں لگتے ہیں میررز اس کے بلیک ہوئے ہیں شیش ہے اس کے سارے کے سارے بٹ جو ہے وہ میں نے کہا ایک اچھا ہے تھوڑا مطلب ایسے دھوپ زیادہ اندر نہیں آتی بٹ یہ ٹوئنٹی فائف پرسنٹ ہے تو اس لیے میں نے کہا اس کے پر شیڈ بھی لگ جائے اب میں ڈھونڈ رہا ہوں اس کے لیے پینل جو اس کا فریم نہیں ہوتا پینل کے لیے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے آپ لوگوں کو پتا ہو اگر ریبون جس کے پاس ہو تو اس کے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کی یہ بہت زیادہ اٹھا ہوتا ہے تو ایک اور آتا ہے جو پینل تھوڑا پیچھے گھر کے ہوتا ہے صدر میں دو چار شاپس ہیں جن سے ملتا ہے تو وہ پندرہ سو روپے کا ہے جس بندے کے پاس سب سے سستا اور اچھا والا ہے تو وہ جو ہے وہ ابھی آفیلیبل نہیں ہوں اس کے پاس کہہ رہا ہے ختم ہو گیا سٹاک اور جس کے پاس ہے وہ مہنگا کر کے بیچ رہا ہے تین ہزار پینٹی سو کا بیچ رہا ہے تو وہ میں ابھی شاپ سے پتا کر کے آئے ہوں ان کے پاس تھا سہی باٹو کو تین ہزار روپے کا بول رہے تھے تو ابھی میں آیا ہوں اس کے ائر پریس پتا کروانے کے لیے جو ادھر لگتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کا ریٹ لیتے ہیں یہ بھائیں اچھے سے ان سے پتا کرتے ہیں کہ کتنے کے مل رہے ہیں اگر ائر پریس اچھے ریٹ میں ملے تو انشاءاللہ ان سے لگوا لیں گے ائر پریس ٹھیک ہے تو ابھی چلتے ہیں اندر اور پتا کرتے ہیں ان سے ریٹ کام کروانے آیا تھا اس کا چھت ریپ کروانے ہیں تو چھت وہ پیسی بہت 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 رہے ہیں سستے پیپر کے جو ہے وہ پچیسو روپے بہت رہے ہیں اور اچھے پیپر جو ہے نا وہ پینتالیسو روپے پھر یہ بھائی اچھے ہیں یہ جو ادھر کام کرتے ہیں نا انہوں نے کہا کہ اس کے ریپ نہ ہی کرواؤ ایسی لوگ اچھی لگ رہی ہیں نا آپ لوگوں کے دور سے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تو اس کی یہ گرل ریپ کروانے تھے میں نے یہ آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا ویڈیو نہیں منائی دوسرا اس کی ہیڈ لائٹس اور کھلوا کے میں نے دوبارہ سے ساف کروانے تھے سارے کی ساری اس کا میرے پاس کلپ پڑا ہوا انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کو شیئر کروں گا اور اور میں نے کروایا تھا یہ اس میں سپوائلر لگوایا تھا یہ کافی بری فٹنگ کی تھی انہوں نے یہ میں نے سلطان کے خونے سدر سے کروایا تھا سلطان کے خونے تنویر آٹو سے کروایا تھا دوسری بیک نمبر پلیٹ چینج کی تھی جس سے لوگ بڑی زبردستی نکل آئی تھی ٹھیک ہے جی تو یہ میری گاڑی کا نام ہے اور ابھی جو ہے وہ ائر پریس لگ رہے ہیں یہ اچھے قسم کے حالے یہ مجھے پڑے ہیں 3500 روپے کے اس شاپ سے اپٹکس نام ہے بہت اچھی شاپ ہے تو یہ ابھی لگ رہے ہیں یہ ائر پریس اتھا ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں باقی اور کچھ ہوا تو کرواتے ہیں میرے ایک بیک کیمرہ چینج کروانے کا پلان ہے دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے اب اس کا سو جی ٹائم ہو رہا ہے ابھی تقریباً سکس تھرٹی سیون کا اور میں بس ابھی جس صدر سے نکل رہا ہوں اور یہ ائر پریس آپ لوگ دیکھیں بہت ہی اچھی قوالیٹی کے ماشاءاللہ مل گئے اور اچھے ریٹ پہ بھی مل گئے باقی سب سے میں نے پتہ کیا تو یہ مجھے تقریباً 4500 روپے پڑھ رہے تھے اور ادھر سے مجھے الحمدللہ یہ فٹنگ کے ساتھ 3500 روپے کے پڑھ گئے نا ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ اچھے ریٹ بھی مل گئے اور باقی سے باہر سے جو ہے وہ فٹنگ کے بغیر جو ہے وہ پنتالیس و پانچ ہزار مانگ رہے تھے یہ الحمدللہ کام ہو گیا دوسرا پیچھے سے جو ہے وہ بلائنڈز لے لیا میں نے ٹھیک ہے یہ کچھ کام ہو گئے میں نے ابھی تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک منٹ آپ لوگوں کو سوری میں نے لائٹ ہی نہیں ہوا یہ تھی اچھا میں نے جو ہے اس کے اوپر یہ جو کور ہے نا یہ سادھا لیدر والے لگایا ہو ہے باٹ اس کے اوپر میں نے کاربن فائبر والا لگوانا تھا وہ ابھی میں نے لے لیا تھا اس کے پیمنٹ بھی کر دی تھی باٹ وہ جو ہے وہ جو فٹنگ والا بندہ ہے نا وہ کافی دیر سے آنے کا آ رہا تھا مطلب اس کو ٹائم تھا بھی آنے میں تو میں نے پیمنٹ کر دی تھی باٹ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا مجھے جلدی ہے تھوٹی سی دیر ہوا رہی ہے تو اس وجہ سے یا تو آپ مجھے بعد میں فٹنگ کر دینا یا پھر کچھ ایسا کر دیں تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ ابھی فیلال یہ پیسے ہم سے کیش لے لیں اور بعد میں آ کے فٹنگ کروا لیجئے گا یا بعد میں پھر کبھی آ کے لے لیجئے گا تو میں نے وہ کیش لے لیا الحمدللہ بس یہی کام کروائے ہیں فیلال چھت وغیرہ مجھے اس بندے نے اچھا مشفرہ دیا کہ آپ جو ہیں وہ ریپ نہ کروائے آپ کے ایسی اچھی لگ رہی ہے تو اس وجہ سے میں نے پھر ریپ نہیں کروائی تو کیا کہتے ہوں سے یہ کام اچھا ہو گیا پیسے بھی بچ گیا الحمدللہ دوسرا ایک میں نے اس کا جو پینل تھا وہ لینا تھا اس کا جو LCD کا پینل تھا نا وہ جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ یہ اٹھا وہ ہوتا ہے تو وہ ایک نہیں ملا وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو دو مہینے مہینہ دو مہینے لگنے آنے میں سٹاک جو ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ پھر کبھی آ کے انہوں نے اپنے نمبر دے دیا تو انشاءاللہ میں آئندہ جب آؤں گا تو کال کر کے پتہ کرلوں گا وہ ہے بھی سستہ سا ہزار پندرہ سو روپے کا ہے تو انشاءاللہ وہ لگوائیں گے تھا کہ جو سکرین کی لک ہے نا ایک ڈیش بورڈ کی وہ پیاری سی ہو جائے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ دو چار کام تھے الحمدللہ جس میں سے کچھ کام ہو گئے ہیں دو کام ہو گئے الحمدللہ ہمارے تو آئیم مور دین ہیپی اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کی لک میں گاڑی کی صبح انشاءاللہ سینمیٹکس کے ساتھ دکھاؤں گا اور ابھی اس ولوک میں اینڈ ادھر نہیں کر رہا کل اس کو ولوک بگی کو گھنٹی نیو کروں گا اور آپ لوگوں کو پچھلے کام کے بارے میں بتاؤں گا جو میں نے کل کام کر مطلب پہلے کام کروایا تھا جس کی میں نے ویڈیوز نہیں بنائی تو اس میں سے تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ یہ کام کروایا تھا یہ نہیں کروایا تھا تو کیا کہتے ہیں اسے بٹ جو آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ میں کل صبح انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ دکھاؤں گا ولوگ ہی ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے تو ایک سیکنڈ ایسے ہوگا اور چینج ہو جائے گا باقی آئی ایم بیک تو دی یوٹیوب تو انشاءاللہ اب کوشش کریں گے کہ ویڈیوز تھوڑا سا بنانے کی کوشش کریں باقی اس کے سائیڈ میررز کے جو وہ تھے انڈیکیٹرز تھے وہ ڈائریکٹ کروانے تھے میں نے بٹ وہ ابھی اس کا ٹائم نہیں تھا اور پیسے تو اس کے اتنے نہیں ہیں بٹ ٹائم نہیں تھا اس کا تو اس وجہ سے وہ ہماری علاقے سے بھی ہو جاتے ادھر ایک الیکٹریشن انشاءاللہ اس سے کروائیں گے تو باقی آگے اگر ویڈیوز میں میرا اور باقی سارے پلان ہیں بہت سارے کیس کے سیٹ کورز وغیرہ چینج کروانے کے اور بہت سارے ہیں تو وہ انشاءاللہ آگے والی ویڈیوز کے اندر کا بھی جب ہوا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے پھر حال چلتے ہیں ماما گھر بلا رہی ہیں ماما کو کچھ کام ہے ماما نے گروسی وغیرہ بھی کرنے اگر ہوا تو اسی ویڈیوز کے اندر میں یا تو دکھاؤں گا اب میرا دل کر رہا ہے ویڈیوز وغیرہ بنانے کا یا پھر اس کا ایک علیہ در سے وغیرہ بناوں گا تو سٹے ٹون مزا آنے والے انشاءاللہ تو آپ لوگوں کو فیلال اس وغیرہ کو اسی تک رکھتے ہیں کہ ہم لوگ یا آپ لوگوں کو میں کل صبح انشاءاللہ وغیرہ اٹھ کے دکھاؤں گا کہ گاڑی کی فائنل لوگ کس طرح کی نکل رہی ہے اور کام بہت سارے رہتے ہیں بلکل فائنل نہیں ہے اس کے کام بہت سارے رہتے ہیں بہت جو ابھی تک کام کروایا ہے میں نے اس کی انشاءاللہ کل صبح اٹھ کے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ لوگ دکھاؤں گا تو ملتا ہوں آپ لوگوں سے انشاءاللہ صبح سو جی ابھی میں سارا کام بہت سارے رہا کروا کے تو واپس جا رہا تک گھر سے تو میں نے کہا لگیا میں تو ایسے پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ میں نے کیا ریٹ بہت سارے رہا ہے مطلب یہ لوگوں کی میں نے گاڑیاں دیکھئی تھی تو یہ لوگ اندر باہر سارے سیٹیں اتار کے بھی سرویس وغیرہ مطلب واش کرتے تھے نا صحیح پروپر تو میرا دل کا تھا کہ میں ان سے کرواں گا بات وہ اس کا ریٹ بھی تھا دے وہ آٹھ ہزار روپا ہے صرف اندر سے اندر سے سیٹیں اتار کے جو واش کرنے کب ہو رہے تھے وہ آٹھ ہزار روپا ہے بھول رہے تو وہ میرا پلان ابھی نہیں ہے انشاءاللہ آگے کبھی جا کے ہوا تو کرواں گا فیلال جو میں نے یہ جو ہے سادھی میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا اس کی سادھی واش کر دیں صرف مطلب کہ چمکنا شروع ہو جائے تو یہ دیکھیں آپ گاڑی کتنی گندی ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں فیلال بیفور واش جو ہے وہ یہ لک ہے ٹھیک ہے اور واش کے بعد بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور باقی دیکھتے ہیں کیا کیسے گھریں اچھی کریں گے انشاءاللہ اور ان سے میں نے پوچھا میں نے کہا کمپاؤن پولیش کرنے کی کتنے لیتے ہیں تو وہ دو ہزار لیتے ہیں وہ انشاءاللہ میں ایک دو ہفتے تک انشاءاللہ میں وہ آ کے کروا لوں گا کمپاؤن پولیش جس سے لک نکل آئے گی گاڑی کی اس کے زبردست چمک جائے گی ٹھیک ہے تو یہ کرواتے ہیں انشاءاللہ اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اس کے سینیمائٹکس بقیرہ ادھر ہی کیونکہ لائٹ بھی اچھی تو انشاءاللہ سینیمائٹکس دکھاتا ہوں یہ الحمدللہ واش ہو گئی ہے بیس اس کو کپڑا مار رہے ہیں اس کو پر سکھا رہے ہیں اس کو اور اس کے بعد چلتے ہیں گھر کیونکہ ماما بھی ایٹ کہہ رہی ہیں سو فار سو گوڈ الحمدللہ جو خرجہ کی ہے اس کے اوپر مزا آ رہا ہے گھڑی اچھی لگ رہی ہے لک لگا مطلب اچھی لگ رہی ہے اس کے بعد چلتے ہیں گھر انشاءاللہ اس کے اوپر بلیک پیپر بھی لگوایا تھا فرنٹ لائٹس کے پر وہ اچھی نہیں لگ رہی تھی اور اس سے تھرو بھی گاڑی کی لائٹ کی کم ہو گئی تھی تو اس وجہ سے وہ اتروا دیا میں نے تو فرحال دیکھتے ہیں انشاءاللہ چلتے وقت اس میں ٹائروں میں ہوا کم ہے اس میں ہوا کم ہے فرنٹ والے دونوں میں ہوا کم ہے ہوا کم ہے اس کے بعد چلنا ہے گھر انشاءاللہ تو ملتا ہوں آپ لوگوں سے میں انشاءاللہ صبح سینیمائٹکس کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی